میں ہوں آپ کا میز بان خواجہ آصف پٹ یوٹیوب چینل اور فیس بک آصف پٹ اوفیشل پٹ ناظرین اکرام آئیے سب سے پہلے ایک خبر آپ تک پہنچاؤں اور اپنا تفسرہ آپ کی حدمت میں پیش کروں پرائیس کنٹرول آتھارٹی میں میرا ایک عزیز ہے جس کا ابھی مجھے فون آیا ہے اور فوری طور پر میں نے ضروری سمجھا کہ اس پر ویلاک مجھے ضرور کرنا چاہیے بتایا مجھے یہ گیا ہے کہ حکم صادر ہوا ہے وزیر اللہ ہاؤس سے کہ آپ کو پوسٹرز بھیجے جا رہے ہیں ہر تنور میں کسی گھلی کے اندر ہو کسی پاتال میں ہو جہاں بھی تنور موجود ہے وہاں وہ پوسٹر چسپا کیا جانا چاہیے اس پوسٹر پر میڈم سرجری کی تصویر لگی ہوئی ہے بڑی سی اور سات عوام کو مبارک کہ بیس روپے کی روٹی آپ کے لیے سولا روپے کے کر دی گئی ہے اور فیمن آٹا میں نو سو روپے کی کمی کر دی گئی ہے جبکہ پیٹرول جو ہے وہ پانچ روپے کے قریب اوپر چلا گیا ہے اب ذرا غور فرمائیے دو پہلو کہ ہر تنور پر تصویر لگوائے گی اور تصویر پر پوسٹر پر جو تصویر ہے وہ بینظیر کے انداز میں کھچوائی گئی ہے سپیشنی سامنے رکھ کر کہ بینظیر انکم سپورٹ کے مونوگرام کے لیے جو پوس دیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو نے ویسا ہی پوس بروانے کی کوشش کی ہے کہ میں بینظیر بھٹو لگو کیونکہ وہ تو اب دنیا میں نہیں رہی میں کوئی اس قسم کی کوئی مخلوق بن جاؤں یاد رکھئے ناظرین اکرام کسی بھی فرد کے عدات و عطوار کی بدسلوبی اس کے وجود سے اس وقت چھن چھن کر باہر ابرتی ہے جب وہ کسی ایسے فرد یا شخصیت کی نکالی کر رہا ہو یا کر رہی ہو جس کی صفات کے ساتھ اسے دور کا بھی کوئی واسطہ اور تعلق اور نسبت نہ ہو آپ یہ دوبتہ محترمہ بینظیر کی طرح لے لینے پر رنگ ان محترمہ بینظیر جیسے منتحب کر لینے سے ہونٹوں کا سٹائل اور دیکھنے کا انداز اس طرح کرنے کی نکالی کر لینے سے کوئی بینظیر تو نہیں بن جائے گی یہ ناظرین اکرام ذرا غور فرمائیے کہاں ظلوف کرلی بھٹو کہاں بینظیر بھٹو کہاں نواز شریف اور کہاں اس کی یہ اسفل ترین مخلوق یہ مرجم صفتر جسے میں میڈم سرجری کے نام سے پکارتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاندان اس قوم کی جس کا میں بھی فرد ہوں اس کے اجتماعی گناہوں کی سزا ہے اور جب میں سوچتا ہوں کہ یہ سزا اس قوم کو کیوں ملی تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میرا دھیان چلا جاتا ہے کہ ظلوف کرلی بھٹو جیسے دانشمند حکمران کو غیور حکمران کو جسے قوم کا اساسہ اور نابغہ کہا جانا چاہیے اسے جب فانسی دے دی گئی تو قوم خاموش رہی اور اسے پھانسی دینے والا جنرل زیاء الحق اگلے کئی سال تک حکمران رہا اس ملک پہ اور لوگ اس کے نارے مارتے رہے یہ اس اجتماعی جرم کی سزا ہے جو اس جاہل خاندان کو مسلط کر دیا گیا قوم کے ذہنوں پر بلخصوص پنجاب کے عوام کے ذہنوں پر اور پنجاب کے لوگ جو ہے انہیں ووٹ دیتے رہے ایک وقت تھا اور وہ حکمرانی کرتے رہے اور پھر نوبت بینجہ رسید کہ اس خاندان کو بارہ فیصد ووٹ بھی نہیں ملے ان انتہابات میں جو ابھی گزرے ہیں لیکن دیکھئے پھر طاقتور خلقوں نے پکڑ کر ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا ہے انہیں حکمران بنا کر اب آٹھا اس میں سبسیڈی آئیے میں ذرا آپ کو ماضی کی طرف لے جاؤں پرویز رشید ہمارا دوست ہے وہ اس لیے کہ کبھی وہ ترقیب سن طلبہ تنظیموں میں کام کیا کرتا تھا وہ ایک ریفرنس اور خوالہ ہمیشہ رہتا ہے آج تک چلا رہا ہے بہت پہلے کی بات ہے کہ جیو آر ون میں میں گیا ملنے کے لیے کہیں ملنے گیا ہوا تھا میجر آفتاب سب کو اور ساتھ ہی آفیس تھا کہیں سوچا پرویز رشید کو بھی ملتا جاؤں اتفاق سے پرویز رشید اکیلہ بیٹھا ہوا تھا الیکس لیک ہوئی اور بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئی وزیر اللہ اس میڈم سرجری کا چچا شہراز تھا ان دنوں تو پرویز رشید نے مجھے بتایا کہ میں نے کہا کہ میاں صاحب اور کچھ کریں نہ کریں غریب عوام کے لیے روٹی سستی کر دیں تو پرویز رشید نے ہی بتایا کہ اس نے انہیں علاؤ الدین خلجی کا خوالہ دیا کہ علاؤ الدین خلجی کو تاریخ میں اس لیے یاد کیا جاتا ہے اس کے دور میں پرجہ یعنی عوام بہت خوش تھی اس سے کہ وہ تنوروں پہ خود جاہ کرتا تھا جا کے آٹے کے پیڑے کی وہ وزن کیا کرتا تھا اور جتنا وزن کم ہوتا تھا اتنا وہ گوشت کٹوالیا کرتا تھا اس نان بھائی کا اور جب چار پانچ نان بھائیوں کے گوشت اتنے اتنے کٹوائے گئے تو سارے سیدھے ہو گئے اور روٹی جو ہے اس کا وزن بھی ٹھیک ہو گیا اور قیمت بھی مستحقم ہو گئی اب یہ جاہلوں کا ہاندان ہے انہیں پتا نہیں ہے کہ وہ دور شاہی تھا اب دور جو ہے کاروبار میں مسابقت کا دور ہے کیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی ایک اپنی معاشی سائنس ہے جب شباز شریف کو یہ واقعہ بتایا گیا تو اس نے آٹا سستہ ترین دینا شروع کر دیا تنور والوں کو وہ جتنے عوارہ لڑکے تھے سب نے جا کے دروہاستے دے دی جناب میرا تنور ہے وہ آٹا لیتے تھے دو چر دس من مسلم لی کے کارکن ادھر سے لے کر ادھر پرچی بیج دیا کرتے تھے دکا اندر جا کے وہاں پرچی دکھا کر آٹا اربوں روپیہ قوم کا شباز شریف نے تنور میں جھونک دیا اور ریزلٹ زیرو اب گیس مہنگی ترین ہو چکی ہے ابھی مہنگی ترین یہ بھی اور مہنگی ہوگی آج بھی تنور والے سوچ رہے ہیں کہ تنور بند کر کے کوئی اور کام کریں اور اب انہیں کہہ دیا گیا کہ روٹی آپ سولہ روپے کی بیچیں گے کتنے دن یہ چلے گا یہ قوم کا پیسہ اس طرح ضائع کر دے گے بجائے اس کے اپنے احراجات کم کریں آپ کو پتا ہے اپنی گاڑی کو وہ سوری پاڈر لگوانے کے لیے کتنا بجٹ آپ کو پتا ہے کہ ہیلیکپٹر پسند نہیں ہے آیا نیا ہیلیکپٹر لگوانے کے لیے کہا جب تنقید ہوئی تو ساتھ ہی ڈر کے مارے خموشی اختیار کر لی اب یہ جو کچھ بھی اس ملک میں کر رہے ہیں ایک بات تو تیشدہ ہے کہ اگر جہالت کو مجسم صورت میں دیکھنا ہو کہ جہالت ہوتی کیا ہے تو شریف خاندن کے افراد کو دیکھ لیں ان کا نہ علم کے ساتھ کوئی تعلق نہ کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہ سمجھ کے ساتھ تعلق نہ بوجھ کے ساتھ تعلق صرف لوٹ مار ان کا ذوق اور کھانا پینا ان کا جنون اور جہالت ان کا اور نہ بچھونا میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک اس چاہل خاندن اور اس خاندن سے جڑے لوگوں سے اس ملک اور قوم کا پیچھا نہیں چھوٹے گا یہاں روشنی کی کرن نہیں اڑھے گی یہی وجہ ہے کہ ایک پلیٹیکل ورکر کی حیثیت سے جس نے دہائیاں اس دشت ہارزار میں برخنا پا گزاری ہیں اور پوری سوچ فکر اور شعور کے ساتھ اس بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاندن اجتماعی گناہوں کی سزا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران ہان کا اتنا ہی کردار کافی ہے اگر اس کا کوئی اور کردار نہ ہو حالانکہ بہت اعلیٰ کردار ہے مستقبل میں اس کا قوم کا سمرے گا اس کے ہاتھ ہو اگر یہی تک بھی اس کے کردار کو دیکھا جائے تو اس نے ان کے اصل چہرے لوگوں کو دکھا دیئے ہیں اور ان کے سحر سے لوگوں کو پنجاب کے بالخصوص لوگوں کو باہر نکال دیا ہے انتہابات سے پہلے میں کہا کرتا تھا کہ ستر فیصد عوام عمران ہان کے ساتھ ہے اور یہ سموت آپ کو ملے گا آٹھ فروری کے انتہابات میں جب ہموشی سے لوگ جا کر وہاں ووٹ ڈالیں گے اور جب دبے کھولے گے اس میں سے عمران ہان کی فتح ہے اور ان کی حزیمت اور رسوائی ان کے ماتھے پہ ملی جائے گی عوام کے ہاتھوں تو وہ ہوا اب ستر فیصد نہیں نوے فیصد کو ٹچ کر رہی ہے مقمولیت عمران ہان کی بیٹھا ہوا ہے وہ جیل میں آرام سے نہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے نہ اسے دانت میں تکلیف ہو رہی ہے نہ اس کے پلی لیٹس کم ہو رہے ہیں نہ وہ ادھر ادھر بھگلے جھانک رہا ہے اس سے لوگ بات کرنا چاہتے وہ کہتا ہے کہ بات اس وقت ہوگی کہ جب آپ ان لوگوں کو جنہیں جیلی طور پر آپ نے قوم کے سر پر مسلط کیا ہے آپ تسلیم کریں گے آپ سے غلطی ہوئی ہے اور یاد رکھئے جب تک یہ غلطی کرنے والے وہاں جا کر غلطی تسلیم نہیں کریں گے کوئی گفت و شنید آگے نہیں بڑھے گی کوئی بھی آپ کو کہے کہ کوئی مذاکرت ہو رہے ہیں مت یقین کیجئے گا کوئی بھی کہے اس پہ یقین نہ کیجئے گا میں اکثر اور ہمیشہ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ عمران خان کا جیل سے باہر آنا حکومت کا بوریہ بسرہ لپٹے جانا یہ لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک مشورہ چیف آف آرمی سٹاف اور دوسرے اعلیٰ احد دران سے کہ اگر آصف علی زرداری کو آپ سلیوٹ کر سکتے ہیں تو ایک سلیوٹ صرف جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نوبر اٹھ سو چار کو اور اس ملک اور قوم کا مخدر بدلنا شروع ہو جائے گا ملتے ہیں اگلے ویڈاک میں